ہمیں کہا گیا کہ دیکھیں اگر آپ کہیں گے کہ یہ خودکشی ہے اور جنازہ تو مولوی جنازہ نہیں پڑھائیں گے تو میرے شوہر نے کہا مجھے دکھا دو کہاں لکھا ہے کہ مولوی نے جنازہ پڑھانا ہے میں اپنے بیٹے کا جنازہ خود پڑھا لوں گا میرے اپنے بیٹے نے پچھلے سال سویسائیڈ کی اور وہ اس جان دنیا سے چلا گیا اس کے پاس فنکشنل ڈپریشن تھی ہستہ مسکراتہ خوشباش کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ اس بچے کو کسی قسم کی پرابلم ہے اپنی خودکشی سے چند گھنٹے پہلے تک فوم پہ بات کیے لوگوں سے بات کیے دوست اہباب کسی کو شائبہ تک نہیں ہونے دیا مورڈن دنیا میں فنکشنل ڈپریشن بھی اتنی ہی خطرناک ہو چکی ہے اور جہاں پہ ڈیٹا موجود ہے ایک تو ہے فنکشنل ڈپریشن اور ایک ڈپریشن جس ہم جانتے ہی ہیں کہ سالوں سال ایک مایوسی کی زندگی گزار کے جب آپ کو کوئی حل نہیں نظر آتا کوئی امید کا سرہ نظر نہیں آتا تو آپ اپنی جان دے دیتے ہیں امیدیت وارننگ سائنز ہوتے ہیں آپ نوٹ کرتے ہیں کہ یا تو وہ اپنے زندگی کے بہت سی چیزوں کو سمیٹتا ہے وہ محسوس ہونے لگتا ہے یعنو کاموں کو نپٹا رہا ہے اس کے الفاظ میں ایک فائنالٹی آ جاتی ہے میرا اپنا بیٹا جس سے میں نے چند گھنٹے پہلے تک بات کی تھی اس نے کوئی کسی قسم کا وارننگ سائن نہیں دیا تو اگر کوئی چھپانا چاہتا ہے تو اس کو پکڑنا بہت مشکل ہے جن کے پاس وارننگ سائنز ہیں مثلا کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ ڈپریسٹ ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ اس کو اپنی زندگی کا فائدہ نظر نہیں آتا اس کوئی پرابلمز ہیں اس کو انگزائیٹی ہوتی ہیں ہم اس کو سنتے نہیں ہیں ہم اس کو یہ کہہ دیتے ہیں ارے کچھ بھی تو نہیں ہے یہ دیکھو وہ شکر کرو ہم اپنی نظر سے اس کی دنیا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ایمپیتھی کا جو کانسپٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کی نظر سے دنیا کو دیکھیں اس کی دنیا کو جس دنیا میں وہ شخص رہ رہا ہے فقیر کو خیرات دے کے آگے بڑھ جانا بہت آسان ہے لیکن فقیر کے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھانا بہت مشکل ہے یہ واقعہ یہ حادثہ پیش آیا اور ہمیں اس کا علم ہوا کہ اماد خودکشی کے ذریعے اس دنیا سے چلا گیا تو ہمیں لوگوں نے کہا کہ مت کہو کہ خودکشی تھی کہہ دو ایکسیڈنٹ ہو گیا کارڈیا کریسٹ ہو گیا میں نے اور میری شوہر نے اس ہوتی فیصلہ کیا ہم جھوپ نہیں بولیں ایز ایک سائیکولوجسٹ یہ ایک طرح سے میں اپنے پاؤں پہ کلھاری بھی ماری تھی کہ آپ کیا کر رہی تھی تو میری نیت یہ تھی کہ اماد کی طرح کے اور جو اتنے بچے ہیں بہار شاید ان کی کوئی مدد ہو سکے کوئی ایک بھی بچہ ہے تو شاید میں اماد کا حق ادا کر سکھوں بات ہم نے شروع کی کہ پہلے تو سچ بولنا شروع کیا کہ میرا بیٹا خودکشی اور میں نے کبھی لفظ استعمال کمیٹڈ سویسائی نہیں کہا کوئی کرائم نہیں کمیٹ کیا اس نے تو لینگویج کو سوفٹ کیا ہے دوسری بات یہ کہ ہمدردی کے ساتھ عزت کے ساتھ ہم اس کا نام لیتے ہیں ہم اس کی زندگی اور اس انسان کو دیکھتے ہیں جو وہ چوبیس سال تک تھا بجائے اس کے کہ حرام اور حلال میں پڑ جائیں میں نے ایک ماہوں کا سپورٹ گروپ شروع کر دیا ہے ان میں سے کئی ماہیں ایسی ہیں جن کے بچوں کی پبلک سویسائیڈ نہیں تھی تو انہوں نے آجتا ہے کہ بات کہی بھی نہیں ہے کہ ان کے بچے کی موت کس طرح واقع ہوئی اس کمرے میں بھی وہ بیٹھ کے آرام سے ہی شروع میں انہیں کہتے ہوئے تعمل ہوتا تھا بس وہ چلا گیا اور میں نے انکاریج دیم کہ یہاں تو بولیں کہ وہ کس طرح گیا ہے کسی نے گولی ماری کسی نے گلے میں پھندہ لگایا ان کی اپنی بھی بھڑاس نکلتی ہے موت جو ہے وہ ہر رشتے پہ بہت بری طرح اثر انداز ہوتی ہے خاص طور پر خودکشی ہر رشتہ اس کو پرسنل لیتا ہے مجھے کیوں نہیں بتایا ہائے مجھ سے کیوں نہیں کہا بہن بھائیوں میں غصہ آ جاتا ہے اس نے تو اپنی مرضی کر لی اور ہمارے گھر کا محول بدل گیا لیکن جس وقت جو جانے والا ہوتا ہے اور جو ڈیتھ انسٹنکٹ جس کو ہم کہتے ہیں اس وقت آپ کا دماغ اتنا کام نہیں کر رہا ہوتا ہے کوئی بھی اس لاس لمحے میں اپنے پیاروں کو دکھ نہیں دینا چاہتا دماغی امراض یا دماغی کشمکش جو ہے یہ پچھلے بیس پچیس سالوں میں بہت بڑی ہے دنیا میں بڑھ دے گیا ابھی ہمارے ملک میں اتنے پروفیشنلز نہیں ہیں میں جانتی ہوں کہ ہمارے پاس آئیوی نیوز نہیں ہیں ہمارے پاس ہوت لائنز نہیں ہیں لیکن ہمارے پاس ایسا بھی نہیں ہے کہ بلکل ہیلپ نہیں ہے جو بات ہمیں ممتاز کر سکتی ہے ویسٹن کنٹریز سے جہاں پہ کہ بہت ہیلپ موجود ہے وہ ہمارے اپنے سوشل سٹرکچرز ہیں سوشل سٹرکچرز ایسے ہیں کہ ٹھیک ہے شاید ماں باپ آپ کے نہیں سمجھ رہے ہیں مگر کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہوگا جس سے آپ بات کر سکتے ہیں بات یہ ہے کہ جو شخص سفر کر رہا ہے اس کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ اگر اس نے اپنی ہیلپ کرنی چاہیے تو ہیلپ آئے گی شاید اماد نہیں یا میں اس کو یہ نہیں دے پائی کہ you don't have to be perfect ہم perfect ہو ہی نہیں سکتے میرا بیٹا اب شاید perfect بننے کی کوشش کرتا رہ گیا میری پہلی اولاد تھا شاید ہم یہ نہیں بتا سکھا پائے کہ اللہ نے تو ہمیں imperfect پیدا کیا ہے خاک سے پیدا کیا ہے we are human beings perfect تو جو چیز ہوتی ہے وہ وہ سنتھیٹک ہوتی ہے میں اماد کا سوگ منانے کے بجائے شاید اپنی پوری زندگی یہ شکر کروں کہ میں پاس اللہ نے اماد جیسا بیٹا چوبیس سال دیا اور دو اور اتنی خوبصورت اولادیں نیک اور سالے اولادیں دیا I think I'm blessed to have been اماد's mother for 24 years موسیقی 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 موسیقی